نمسکار میرا نام ہے انشتہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آرٹیکل نائنٹی نے لیا ای وی ایم کو لے کر ایک بہت بڑی ریپورٹ آئی ہے اور وہ ریپورٹ کسی انجیو کی نہیں ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے خود چناف آئیوک کی ہے دیش کے لاکھوں ای وی ایم مشینیں خراب ہیں اور ان کی مرمت ہو رہی ہے اس سے ای وی ایم کی وشوہ سینیتہ کو لے کر نئے سی ریسے سوال خڑے ہو گئے ہیں تو کیا ویپکش کے نیتا جو آروپ لگاتے ہیں کہ بھاجپا کا اپرتیاشت اتھان ای وی ایم مشینوں کا کمال ہے اس میں کوئی دم ہے یا پھر یہ صرف ایک گپ ہے جس کا کوئی ویگیانک آدھار نہیں ہے ای وی ایم یعنی الیکٹرونک بوٹنگ مشین دیش بھر میں اس کو لے کر بوال مچا ہوا ہے ای وی ایم ہٹاؤ کے نارے لگ رہے ہیں صرف بپکشی نہیں جنتہ کا ایک ورگ بھی ای وی ایم کا ویرود کر رہا ہے اس گھم آسان کے بیچ خبر آئی ہے کہ چنابوں میں استعمال ہونے والی ساڑھے چھے لاکھ بیوی پیٹ مشینیں خراب ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ ان مشینوں کا استعمال 2019 لوگ صبح چنابوں کے بعد سے اب تک ہوئے تمام چنابوں میں ہوا ہے مشینوں کی خرابی کی یہ جانکاری خود چناب آیوگ نے دی ہے جس کے مطابق ساڑھے چھے لاکھ بیوی پیٹ مشینیں خراب ہیں انہیں مرمت کے لیے نرماتاؤں کے پاس بھیجا ہے اب جیسے ہی یہ خبر آئی ہنگامہ ہو گیا ہے لمبے سمیسے موقع کی تلاش میں بیٹھی کانگریس نے چناب آئیوگ پر سوالوں کی بوچھار کر دی کیونکہ کانگریس کئی موقعوں پر ای وی ایم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہونے کی بات کہہ چکی ہے اتنا ہی نہیں کانگریس تو یہ بھی عاروپ لگاتی آئی ہے کہ کیندر سرکار اور چناب آئیوگ کی ملی بھگت ہے خیر آروپوں کا سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا لیکن اب یہ جان لیجئے کہ کانگریس نے چناب آئیوگ کو گھیرتے ہوئے کیا سوال کیا دراصل چناب آئیوگ نے دوہزار چوبیس لوگ سبح چناب کی تیاری شروع کر دی ہے بتا دے کہ ہر چناب سے پہلے ای وی ایم اور بی وی پیٹ مشینوں کی جانچ کی جاتی ہے مشینوں کا پردرشن بہتر کرنے کے لیے ان کا وشلیشن کیا جاتا ہے اسی دوران یہ جانکاری نکل کر آئی جس پر کانگریس نے چناب آئیوگ کو گھیر لیا پارٹی نے بتایا اس پتر کے مطابق ساڑھے چھے لاکھ بی وی پیٹ مشینیں خراب ہیں جنہیں مرمت کے لیے نرماتاؤں کے پاس بھیجا ہے اس کے ساتھ حاروپ لگایا ہے کہ بی وی پیٹ مشینیں نوین تم ایم تھری پرکار کی ہیں جنہیں پہلی بار 2018 میں چناب آئیوگ لیا تھا اور اس کے بعد سے چنابوں میں مشین کا استعمال کیا گیا یعنی کہ 2019 لوگ صفحہ چناب سے ان مشینوں کا استعمال ہو رہا ہے بی وی پیٹ وہ مشینیں ہوتی ہیں جن سے ووٹ ڈالنے کے بعد پرچی نکلتی ہے اس پرچی پر چھپا ہوتا ہے کہ آپ نے کس پارٹی کو ووٹ ڈالا ہے اس کے بعد اس پرچی کو وہی رکھے بکسے میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے بعد ان پرچیوں کا ای وی ایم سے ملان کیا جاتا ہے سپریم کورٹ نے 2019 میں ایک فیصلہ سنایا تھا کہ ہر ویدھان سبحہ میں کم سے کم پانچ بوٹوں پر ای وی ایم اور بی وی پیٹ پرچیوں کا ملان کرے چناب آئیوگ اس سے پہلے ہر ویدھان سبحہ چناب شیطر میں کسی ایک بوٹ پر ای وی ایم اور بی وی پیٹ کا ملان کیا جاتا تھا سوال اس لیے بہت بڑے ہیں کہ 2021 میں چناب آئیوگ نے بتایا تھا کہ کچھ مشین ہی خراب ہوئی ہے اس کو لے کر کانگریس نے سوال کیا کہ کیا خراب مشینوں کا استعمال بات کے چناب میں ہوا اس کا کوئی وسترد جواب چناب آئیوگ نے نہیں دیا اتنا ہی نہیں پارٹی نے خراب بی وی پیٹ مشینوں کو لے کر چناب آئیوگ سے آٹھ سوال کیے کانگریس کے راشتری پروکتہ پاون کھیڑا نے آروپ لگائے کہ ایک ہی سیریز کے سیریل نمبر والی ہزاروں مشینوں کے خراب ہونے پر بھی مانک سنچالن پرکریہ یعنی ایسو بھی کپالن نہیں ہوا چناب آئیوگ کو گھیرتے ہوئے پارٹی نے سرکار سے بھی سوال کر دیا پابن کھیڑا نے پوچھا کہ سرکار بتائے کہ وہ کیا چھپانا چاہتی ہے اب سنچیپ میں سمجھ لیتے ہیں کہ بی وی پیٹ مشینوں میں خرابی کے گمبھیر مددے پر کانگریس نے چناب آئیوگ سے کون سے آٹھ سوال پوچھے ہیں پہلا کیا چناب آئیوگ بی وی پیٹ مشینوں میں آ رہی خرابیوں کی پہچان کرنے میں سکشم رہا ہے دوسرا اگر ہاں تو کیا چناب آئیوگ نے ان سبھی خرابیوں کو ٹھیک کر دیا ہے جن کی پہچان ہوئی تھی تیسرا جب ان مشینوں کو جمع کرنے کا آدیش دوہزار اکیس میں ہی جاری ہو چکا تھا تب بی وی پیٹ مشینوں کی خرابی میں صدھار اور پہچان میں دیری کیوں ہوئی چوتھا کیا چناب آئیوگ ان سبھی مشینوں کی پہچان کرنے میں سکشم رہا ہے جن میں خرابی کی سوچنا دی گئی ہے یعنی کیا سبھی بیوی پیٹ مشینوں میں خرابی کی جانچ کی گئی ہے پانچوان بیوی پیٹ مشینوں کے لیے ہونے والی پراثم استر کی جانچ میں خرابی کا پتہ کیوں نہیں چل پایا چھٹا کیا آئیوگ نے دی ایو اور سی ایو سے کوئی ریپورٹ مانگی ہے جو ان وشیش مشینوں کے پرباری تھے جنہیں خراب گھوشت کیا گیا ہے ساتوان چناؤ آئیوگ بھبشی میں ایسی گھٹناوں کو روکنے کے لیے کون سے اترکت سرکشہ اپائیوں کو لاغو کرنے کی یوجنا بنا رہا ہے جن کے چناؤ پر دورگاہمی پرباہ ہوتے ہیں اور آتوان بیوی پیٹ مشینوں کی کارپرنالی کے سمبند میں اٹھائے گئے موجودہ مددوں کو دیکھتے ہوئے کیا چناؤ آئیوگ آگامی چناؤوں میں ان مشینوں کا اپیوگ کرنا جاری رکھے گا کانگریس پارٹی نے صرف چناؤ آئیوگ سے سوال ہی نہیں کیے بلکہ آروپ بھی لگایا کہ 37% بیوی پیٹ مشینیں خراب نکلی ہیں یہ مشینیں سال 2019 کے لوگ سبھا چناؤ اور دوسرے چناؤ کے سمیں بھی استعمال کی گئے اس سے لوگ سبھا چناؤ اور اس کے بعد ہوئے ویدھان سبھا چناؤوں میں متداتاؤں کے ووٹ پربھاوت ہونے کی آشنکہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے ایسے میں سرکار کے ساتھ ہی دوسرے ذمہ دار سنسطانوں پر سوال کھڑا ہوتا ہے پارٹی نے کہا کہ چناؤ کے نسبکشتہ میں جنتاؤ کی وشواس اور بھروسے کو بہال کرنے کے لیے چناؤ آئیوگ کو بیوی پیٹ کو لے کر اٹھے گمبھیر سوالوں کے جواب پوری پاردرشتہ کے ساتھ دینے چاہیے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس کے جنتاؤ کا چناؤی ویوستہ سے وشواس اٹھ جائے گا جو لوگتانترک ویوستہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ چناؤی پرکریہ ایک ایسی شکتی ہے جو سرکار کی نیتیوں کو پربابت کرتی ہے آج موڈی سرکار سنسط میں بحث کو دوا رہی ہے ویپکش ایکٹویسٹ اور پترکاروں کے خلاف قانون کا دروپیو کر رہی ہے نیائے پالکہ پر دواب بنا رہی ہے اور میڈیا کو ڈر آ رہی ہے ایسے نازک سمیں میں ووٹ کی طاقت ایوم قیمت اور بھی بڑھ جاتی ہے حالانکہ بیوی پیٹ میں خرابی کے بارے میں میڈیا ریپورٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے چناؤائیوں نے کہا کہ مرمت کے لیے صرف تین لاکھ تر تالیس ہزار بیوی پیٹ کی پہچان کی گئی تھی نہ کی ساڑھے چھے لاکھ کی اگر چناؤائیوں کے بات کو ہی پوری طرح سچ مان لیا جائے تو تین لاکھ تر تالیس ہزار بیوی پیٹ خراب مشینوں کا آنکڑا بہت بڑا آنکڑا ہے حالانکہ چناؤائیوں نے کہا ہے کہ دوشموڑ بیوی پیٹ کسی بھی طرح سے غلط پرینام نہیں دیتا ہے یہ کیول چناؤ پرکریا کے دوران کام کو روک سکتا ہے خیر اب چناؤائیوں کی طرف سے کوئی بھی صفائی پیش کی جائے لیکن کانگریس سمیت دوسرے ویپکشی دلوں کے ہاتھ میں بہت بڑا مددہ تو لگی گیا ہے سوال تو بنتا ہی ہے کہ 2024 لوگ صفح چناؤں سے پہلے جو جانچ ہوئی ہے کیا اس طرح کی جانچ پہلے نہیں ہونی چاہیے تھی اب کانگریس پارٹی سوالوں کے جواب مانگ رہی ہے ای وی ایم کا مددہ دیش بھر میں گرمایا ہوا ہے اگر اسے لے کر ویپکش کے سب ہی دلوں نے مل کر آندولن کیا تو 2024 کے چناؤں میں آئیوگ کو نئے طریقے پر ویچار کرنا پڑ سکتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے انرود ہے کہ یوٹیوب پر ہمارے چینل آٹیکل نائنٹین انڈیا کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پر لائک کیجئے اور کومنٹ کر کے بتائیے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا آنے والے دنوں میں ہم اور کن مددوں پر ویڈیو بنایں یہ بھی ضرور بتائیے ٹوٹر ہینڈل ہے آٹیکل نائنٹین انڈرسکور انڈیا اس کو بھی فالو کر لیجئے نمسکار